موسیقی پاکستان میں چینلز بندش کی خبر عالمی میڈیا میں نمائیا وائس آف امریکہ نے بھی پاکستان میں چینلز کی بندش کی خبر نشر کر دی رہنما مسلم لیگنون مریم رواز اور سینئر صحافی نظم سیٹھی کی ٹویٹس بھی خبر کا حصہ امریکی اور برطانوی میڈیا نے صحافتی تنسیموں کی مضمت کو خصوصی کبرج دی ٹویٹی فور نیوز سمیت دیگر چینلز کی بندش برطانوی نشریاتی ادارے انڈیپینڈنٹ نے بھی خبر کو زبردست کبرج دی ملاول بھٹو کی ٹویٹی فور نیوز کی بندش کی مضمت کہتے ہیں نیوز چینلز کی بندش سینسرشپ کی بہت ترین مثال ہے مریم آرنگزے بولی حکومت سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے فضل رحمان کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم چینلز کی بندش کا فیصلہ واپس لے سیاسی سماجی اور صحافی تنظیموں کی چینلز کی بندش کی سخت مضمت جمہوری حکومت نے ٹویٹی فور نیوز کی نشریات بند کر کے آمریت کی یاد تازہ کر دی ٹویٹی فور نیوز کی بندش کسی صورت قبول نہیں صحافیوں تاجروں اور شہریوں نے آزادی صحافت پر حملہ ظالمانہ اقدام کرا دے دیا چینلز کی ملک بھر میں فوری بہالی کا مطالبہ چیرمن سینٹ کی تبدیلی متحدہ اپوزیشن کا پہلا چیلنج راچہ زفر الحق کے چیمبر میں اپوزیشن سینٹرز کا اچلاس جاری اپوزیشن سادق سنجرانی کے خلاف تحریکے عدم اعتماد کے لیے قرارداد سینٹ سیکرٹری اس کے پاس جمع کر آئے گی عوامی نیشنل پارٹی کا پچس جولائی سے حکومت مخالف ملک گیر تحریک میں شمولیت کا اندیا اسپن یارولی بولانا فضل رحمان قیبر پختن خواہ میں تحریک کا حصہ ہوں گے شہباز شریف پنجاب بلاول بھوٹو سیند میمود خان اچتزئی اور حاصل بزن جو بلوجستان میں تحریک چلائیں گے ملک گیر احتجاج کا فائنل راونڈ اسلام آباد میں ہوگا مولانا فضل رحمان کی حکومت پر چڑھائی کہا موجودہ حکومت عوام کی منتخب کرتا نہیں مسلط کرتا ہے حکومت کے خراف جہاد کے جذبے سے تحریک چلائیں گے جیر کے اندر ہوں یا باہر ایک ہی بات ہے ریاستی اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے کمیٹی کے لیے پروڈکشن آٹر روکنے کا نوخہ طریقہ سپیکر کومی اسیمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس منصوب کر دیے قائمہ کمیٹیوں اور زیلی کمیٹیوں کے اجلاس اسیمبلی سیشن کے دوران بلانے کی ہدایت پیپلز پارٹی کا قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس منصوب کرنے پر شدید رد عمل نیر بخاری کا کہنا ہے کہ سپیکر کومی اسیمبلی جانبدار ہو کر وزیراعظم کے حکم کے غلام بن چکے وزیراعظم کو پارلیمانی تربیت کی اشد ضرورت ہے افاقی کا بھی نہ کہا ہم اجلاس جاری جرمن سینٹ کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ زیر غور آئے گا جج کی مبجینہ ویڈیو کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ وزیراعظم دورہ امریکہ سے مطالعہ کامینہ کو اعتماد ملیں گے سنیا نواز شریف کا جیل کا کھانا کھانے سے انکار مریم نواز کہتی ہے جالی حکومت نے گھر کے کھانے پر پابندی آئیت کر دی ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں پابندی واپس نہ لی تو عدالت سے رجوع کروں گی عدالت سے بھی مدد نہ ملی تو جیل کے باہر بیٹھ جاؤں گی بھو کھڑتال بھی کرنا پڑی تو کروں گی یہ کھانے میں کچھ بھی ملا سکتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار فاشست نیازی ہوگا جیل میں سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو پہیزی کھانا نہ فراہم کرنے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر کڑی جنقید کہتے ہیں پرہیزی کھانا نہ فراہم کرنا عمران نیازی کی قادل ذہنیت کا ثبوت ہے عمران خان سیاسی انتقام کے بدترین درجے پر فائز ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت جا رہی ہے سابق صدر آسیفری زدائی نے بڑی پیشکوئی کر دی کہتے ہیں حکومت جانے میں چار سے پانچ مہینے لگیں گے حکومت جانے کے بعد الیکشن ہوں گے یا نئی سویلین حکومت بنے گی حکومت پٹن دمانے سے نہیں جائے گی اپوزیشن جدوجہد کر رہی ہے امران کی آج کی سیاست انتقام کی سیاست ہے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دو جمہوری نظام پر سمجھوتا نہیں ہوگا پہلے ہی سال لوگ حکومت کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں لوڑ دیر میں جلسے سے خطاب بجٹ نے مہنگائی کی بلٹ ٹرین پوری رفتار سے چلا دی گنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء بہتر فیصد مہنگی ہو گئی گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی کی شرعہ تیرہ فیصد رہی چیکسوں کی بھرمار سے بدحال تاجنوں کی ہڑتار جنوالا میں دو روز کے لیے مارکٹیں بند فیصل آباد کا گھنٹہ گھر سمیت مختلف بازار بند اول پاکستان مابر انڈسٹری اسوسییشن کا آج سے پانچ روزہ ہرتال کا اعلان فیصل آباد کے تاجروں کی دو روز ہرتال کی دھمکی کام کر گئی چرمنٹ بیا کا تاجروں کے مطالبات کے لیے گرین سلکنل تاجروں سے مساکرات کے لیے پنجاب حکومت کی دست اپنی کمیٹی تشکی پنجاب بھر کی ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز بند اول پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز اسوسییشن کی کال پر ہرتال نووے روز میں داخل ہو گئی اپٹما کے اہدے داران کی چیئرمن ایف بی آر سے ملاقات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی مطالبات تسلیم نہ ہونے تک اپٹما کا ملز بند رکھنے کا اعلان یومیا عجرت لینے والے ہزاروں مزدور بے روزدار ہو گئے غربت مہنگائی بے روزداری اور ٹیکسوں کی بھرمار وزیر آدم عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا عمران خان کی مقبولیت 62 فیصد سے گر کر 45 فیصد پر آ گئی 50 فیصد افراد نے کپتان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا 32 فیصد نے برا اور 21 فیصد نے انتہائی برا کران دیا سینئر اتاکارہ زہین طاہرہ کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئی مرہومہ گزشتہ دو ہفتوں سے دل کی آرسے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے لازت تھی کوئٹا میں سمگلروں کے ساتھ مقابلے میں زخمی جیپٹی کلیکٹر کسٹمز ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ انتقال کر گئے ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے لازت تھے عبدالقدوس شیخ کوئٹا میں سمگلرز کے قادرانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے مٹاپے کا شکار نور حسن سادق آباد میں سپردی خاک نور حسن لاہور کے نجی اسپتال میں دورانے علاج انتقال کر گئے تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا نور حسن کے انتقال پر اظہار افسوس مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو ہم سے جدا ہوئے باونت سال ہو گئے مادر ملت کو خیرات و عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقاریف کا احتمال کیا جائے گا نامور صحافی دانشور پروفیسر وارس میر کی آج بتیسوی برسی ہے زیادہ عمریت کے خلاف ان کی کلمی جد و جہت آج بھی ملکی سیاست اور صحافت میں استعارہ سنگی جاتی ہے سیاہوں کے لیے اچھی خبر ملکہ ایک احسار سبید مختلف شہروں میں بارش بادل کھل کر برسے محسن خوشکبار ہو گیا گرمی میں نرمی ہو گئی پنجاب شمالی لاکھوں اور کشمی میں بھی آج بارش کا امکان قائد آزم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کی باوندی برسی آج منائی جا رہی ہے حصول پاکستان کی تحریک میں قائد آزم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا کردار ہماری تاریخ کا روشن باب ہے سامین نواز کی ریپورٹ دیکھئے 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہونے والی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی ہمشیرہ شمع جمہوریت محترمہ فاطمہ جنہ نے کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی بعد ازاں اپنے بھائی کے ساتھ آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ نے تحریک پاکستان اور ملک کے لیے بے مثال کردار ادا کیا انہوں نے قائد آزم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے برے صغیر کی مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے حصول پاکستان کی منزل کو آسان تر کر دیا ایک موقع پر قائد آزم نے اپنی بہن فاطمہ جنہ کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بہن کی سالہ سال کی پرخلوس خدمات اور مسلمان خواتین کی آزادی کے لیے انتھک جد و جہد کی وجہ سے ان کے انتہائی مقروض ہیں فاطمہ جنہ نے انتخابات میں حصہ لے کر معاشرے میں پسے ہوئے طبقات بالخصوص خواتین کو مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا بھی سبق دیا سرکاری سطح پر مادر ملت اور عوامی سطح پر خاتون پاکستان کہلانے والی محترمہ فاطمہ جنہ نو جلائی انیس سو سرسٹھ کو تہتر برس کی عمر میں دارفانی سے کوچھ کر گئیں آپ قائد آزم کے پہلو میں متفون ہیں